بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو آن لین کلاسز آف اکرا حفاظ بوائی سیکنڈری سکول اپ پروجیکٹ آف اکرا ایڈوکیشن سسٹم کلاس سکس میں آج لیکچر ہے ہمارا لیکچر نمبر سیونٹین تو آئیے بیٹا آج ہم بوک سکس میں ہم نے الڈجبرا کے بارے میں کچھ جانا تھا انٹرڈیکشن ٹو الڈجبرا اور کچھ ہسٹری ہم نے اس کی جانی تھی اب ہم انشاءاللہ اس کو اپلائی بھی کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں ٹرم کے بارے میں پڑھا ایک ٹرم جو ہے وہ کنسسٹ کرتی ہے کوئفیشنٹ پہ ویریے بل پر اور ایکسپونینٹ یا پاور پر ایکسپونینٹ اور پاور ایک ہی چیز ہے کوئفیشنٹ کے بارے میں ہم نے آپ کو کیا بات بتائی تھی کو مینز کوپریٹ کرنے والا ایفیشنٹ میانز ایفیشنسی کو کوپریٹ کرنے والا اسی طرح سے ویریے بل کے بارے میں ہم نے بات کی تھی چینج ہونا چینج ہونے کی صلاحیت رکھنے والا ایکسپونینٹ یا پاور مطلب اس کی طاقت کتنی ہے جو نمبر اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں وائی کی پاور تھری یہ جو تھری ہے یہ ایکسپونینٹ ہے پاور ہے کہ اس کی طاقت کہہ سکتے ہیں ہم اس کو تو آئیے بیٹا آج ہم اپنی کوپی میں کام کرتے ہیں ہم آج سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 8.2 8.1 ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے 8.2 اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک نئی کوپی لے لی ہے الڈجبرہ کی ہم اس میں لکھ لیں گے یہ ہماری الڈجبرہ کی کوپی ہے سبجیکٹ الڈجبرہ کلاس 6 نام آپ لکھ لیں گے جی آر بھی لکھ لیں گے برانچ کا نام بھی آپ لکھ لیں گے اس کے بعد ہم انڈیکس کو مکمل کریں گے انڈیکس ہمارے پاس نمبر ون سیریل نمبر ون ہے ڈیٹ آپ لکھ لی جیگا ایکسرسائیز ہماری شروع ہو رہی ہے ایکسرسائیز ہم شروع کریں گے 8.2 پیج نمبر ون سے ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے بیٹا کوئیسنز ہم کرنے جا رہے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیں گے جتنے بھی کوئیسنز ہمارے ہوں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک فرسٹ رم لکھ لیا فرسٹ رم ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے الگبرا میں اور یہاں پر ہم نے انٹرڈیکشن تو الگبرا یونی ٹمبر نائن یونی ٹمبر نائن جو ہے ہمارے پاس انٹرڈیکشن تو الگبرا ہے ایکسرسائیز 8.2 8.2 ہم سٹارٹ کریں گے سٹرینڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سکرین پہ کوئیسن موجود ہے ایکسرسائیز 8.2 کوئیسن نمبر نمبر ون ہے ہمارے پاس ہم اس کو پڑھیں گے سب سے پہلے write the numbers of terms of the following expressions کچھ expression ہمارے پاس given ہے اور اس میں ہمیں بتانا ہے کہ کتنی نمبر of terms کی expressions ہمارے پاس موجود ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو term expression ہمارے پاس دی ہوئی ہے وہ ہے ہمارے پاس 3 multiply by M multiply by N تو ہم نے آپ کو بات بتائی تھی کہ multiply جو ہے صرف اور صرف ہم consist کرتے ہیں کس میں algebraic expression plus یا minus پر ہم اس کو term کو الگ ہم count کرتے ہیں تو لہٰذا operation of multiplication and division do not connect terms terms کو connect نہیں کر رہی ہوتی multiply اور divide جبکہ addition اور subtraction جو ہے وہ term کو connect کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں جبکہ یہ multiplication 3 multiply by M multiply by N 3 M N لکھا وای یہ ایک ہی drum ہے تو ہم اس کو کس طرح سے لکھیں گے number of terms is equal to number of terms is equal to 1 number of term is equal to 1 ایک drum پر مجتمیل ہے expression ہمارے پاس second کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے P یہ کتنی term ہے 1 term ہے جی بالکل ہم اس کو لکھ لیں گے number of term is equal to 1 ٹھیک ہے number of term is equal to 1 آگے دیکھتے ہیں بیٹا addition ہے addition اور subtraction میں یہ ایک term دوسری term کو connect کر رہی ہے تو 1 اور 1 2 تو یہ number of terms کتنی ہوئی is equal to 2 1 and 1 2 2 terms اس طرح سے ہم اس کو دیکھیں گے 4 y plus 7 یہ ہمارے پاس کتنی ٹرم ہے plus ہے تو number of terms 2 ہو گئی آپ لکھ لیجئے گا number of terms is equal to 2 آگے دیکھتے 4 l plus 3 m plus n plus addition یا subtraction ہو تو ہم اس کو الگ الگ term count کرتے 1 2 and 3 number of terms is equal to is equal to 3 لکھ لیجئے گا آپ اس کو last part دیکھتے ہیں 7 x plus 5 plus 8 جی بیٹا بتائیے plus ہے ہمارے پاس تو number of terms یاد رہے کوئی بھی اس کو 3 terms نہیں کہے کیوں کیونکہ یہ آپ ایڈ ہو رہے ہیں numbers 7 x plus 5 plus 8 یہ 3 terms نہیں یہ 2 terms ہیں کیسے ہم اس کو دیکھ لیتے یہ تو 1 term ہے plus 5 اور 8 اس کو ہم solve کر سکتے ہیں result ہمارے پاس آئے گا 13 7 x plus 13 تو کتنی terms ہوئی بیٹا ہمارے پاس number of terms 2 تو ہم یہ لکھ لیں number of terms is equal to 2 اس کو دھیان سے دکھئے گا بیٹا ٹھیک ہے next question ہم start کرتے ہیں ہمارے پاس next question number 2 write the variables of the following expression expressions ہمارے پاس given ہے اس میں variables ہم معلوم کریں variables دکھیں گے variables ہم نے آپ کو بات بتائی variables مطلب کسے کہتے ہیں variables change ہونا change ہونے کی صلاحیت رکھنے والا آپ دیکھ رہے ہوں گے variable changing آ رہی ہے x یہاں پر x ہے یہاں changing آ رہی x y x y آگے آپ دیکھیں گے y z variable مطلب change ہونے کی صلاحیت ہوتی تو ہم جتنے بھی ہمارے پاس alphabet ہوتے ہیں letters ہوتے ہیں انہیں variables کہتے ہیں تو 8x plus 3 اس میں سے variable ہمارے پاس کیا ہے x جی بالکل x ہے تو ہم کیا لکھیں x x ہمارے پاس variable ہے x ہم صرف x بھی لکھ سکتے x is variable بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے minus 7x plus 1 اس میں variable کیا ہمارے پاس اس میں بھی ایک ہی variable ہے تو اس میں variable x x is variable آگے ہم دیکھیں 6x plus y ہم پاس variable یہاں پر کتنے variable ہے 2 x and y are variables یہاں پر کتنے variables ہیں x and y یہاں پہ بھی 2 ہیں x and y 2x upon y x and y variable 2x y x and y variable 6x part ہم دیکھتے ہیں 5 divide by 3 y z ہم ہم یہاں پر variables آپ count کریں 1 and 1 2 2 variables ہم لکھیں y and z یہ ہمارے پاس variable ہے 3x y z ہم پاس variables یہاں پر کون کون سے x y and z یہاں ہمارے پاس variables ہیں اس میں بتائیے بٹا x y y z x variable ہے اور ہمارے پاس y variable ہے 2 دفعہ y نہیں لکھیں گے ایک ہی دفعہ y لکھنا کافی ہے اور z تو ہم اس کو یوں لکھیں گے x y and z تو اب یہ جو remaining part میں نے آپ کے لئے homework کے طور پر یہ چھوڑ دیئے یا آپ خود کر لیجئے اور دو part یہاں پر بھی آپ کے پاس موجود ہیں اسے بھی آپ homework کی طور پر کریں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں coefficient کی جی بیٹا question number 3 ہمارے پاس write the constant sorry constant کی بات ہم کر لیتے write the constant of the following expression constant ہمیں بتانا ہے کچھ expressions آپ کے پاس موجود ہے 2 x plus 2 constant بیٹا کیسے کہتے ہیں جو الگ بلکل لکھا ہو اس کے ساتھ کوئی بھی variable نہ ہو موجود اسے constant کہتے ہیں 2 x plus 2 تو ہمارے پاس اس میں سے constant کیا کہ لائے گا ہمارے پاس constant جو ہے وہ صرف اور صرف 2 ہے جو صرف الگ بلکل الگ لکھا ہو اس کے ساتھ کوئی variable موجود نہ ہو تو ہم یہ لکھیں کہ 2 is constant 2 ہمارے پاس constant ہے next ہم دیکھیں گے minus 3 plus x ہمارے پاس minus 3 کے ساتھ کوئی بھی variable موجود نہیں ہے تو لہٰذا constant ہمارے پاس ہوا minus 3 سائن کے ساتھ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ plus سائن کے ساتھ ہے تو plus لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی سائن نہ ہو موجود تو پلس ہی ہم سمجھتے ہیں لہٰذا minus کے ساتھ 3 ہے تو minus 3 ہمیں لکھنا ہوگا minus 3 is constant minus 3 constant ہے یہاں پر ہم دیکھیں کہ xy plus 1 یہاں پر 1 کے ساتھ کوئی variable نہیں تو 1 is constant xy plus yz plus 1 upon 2 تو یہاں پر ہمارے پاس 1 upon 2 کے ساتھ کوئی بھی constant موجود نہیں ہے تو 1 upon 2 is constant 5x plus 9 ہمارے پاس اس میں constant بتائیے بیٹا 5 یا 9 9 good کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی variable موجود نہیں ہے 2x plus 2y plus 10 اب ہم اس میں دیکھیں گے ہمارے پاس 2 کے ساتھ x ہے 2 کے ساتھ y ہے 10 کے ساتھ کوئی variable موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس constant یہاں پر کیا ہوا 10 میں امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو term کے بارے میں اچھی طرح سے concept clear ہو گیا ہوگا اور variables کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے سی طرح سے constant کے بارے بھی آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے لہٰذا do exercise 8.2 question 1 2 and 3 کہ جو remaining parts آپ کو میں نے دی ہیں آپ اس کو گھر میں کریں گے یہ آپ کا عمر کے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام Walaikum ورحمت اللہ وبرکاتہ